میو ہسپتال میں عدویات اور سرجکل سامان کی خریداری میں کروڑوں کی کرپشن میکمینٹی کرپشن نے سرکاری خزانے کو اسی کروڑوں پے کا نقصان پہنچانے والے بارہ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا مقدمہ پروفیسر ڈاکٹر احمد عزیز قریشی ڈپٹی ڈریکٹر ڈرگ شیخ الطاف فارمیسسٹ اتیق منور اور خالد میں مستمید بارہ ڈاکٹر سے خلاف درج ایف آئی آئر کے مطابق میو ہسپتال انتظامیہ نے دس کروڑ کی خطی رقم سے محض اکیس آئیٹمز خریدی مارکٹ سے سو فیصد مہنگی خریداری کی گئی ٹیپا کو عملی طور پر فعال کرنے پر دوبارہ پنجاب حکومت کے اعتراضات ٹیپا کے اگزشتہ مالی سال کے بجٹ پر محکمہ خزانہ نے تحقیقات شروع کر دی ٹیپا نے بجٹ میں خالی اور تاینات سیٹوں سے متعلق تفصیلات پر آہم نہیں کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے سرکاری اداروں پر منفی اثرات واسا کا پی او ایل کے تغمینے میں سو فیصد سے زیادہ اضافہ پی او ایل کی مد میں واسا پر سلانہ سینتیس کروڑ کا اضافی بوجھ پڑ گیا واسا کے مقلب مشینری اور جنوریٹرز کے ایک سال میں ستر کروڑ اسی لاکھ کا فیور استعمال کریں گے موجودہ حکومت میں بھی سابقہ حکومتوں کی روش قائم لاہور کو ترقیاتی کاموں کے لیے حلقوں میں تقسیم کر دیا گیا شہر کے تیس صوبائی حلقوں میں سے متحدد حلقے نظر انداز وزیرالہ پنجاب کی رہشگاہ کے گرد و نمہ کی بستیوں کو پچیس کروڑ پچاس لاکھ روپے منظور کر دیا گیا ترقیاتی کاموں کے لیے شمالی لاہور بھی مائنس مالی سال 2022 تا 23 میں ترقیاتی منصوبیں شروع کرنے کا پلان منجاب حکومت شہر کے ذریعے زمین انفرسٹرکچر کے لیے بڑا پیکیچ نہ دے سکی منجاب حکومت نے لڈی کو لے فلائی اوورز اور انڈر پاسز بنانے کا ٹاکس دیا دیا شاہ جمال ہربنسپورا اور شملا پہاڑی کے علاقوں میں ترقیاتی سکیموں کی منظوری دی گئے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں غیر قانونی انٹرنل ٹرانسفر کا معاملہ بورڈ آف ریونیو انیکشن قانونی تقاضے پورے نہ کرنے والے انڈیس سوسائٹیز کے خلاف کاربائی ہوگی خریدار کو مکمل مالکانہ حقوق نہ دینے پر سوسائٹیز کو جرمانے کیا جائیں گے پنجاب بھر کے ڈیپٹی کنشنرز کو مراسلہ بھی چکا دیا گیا امران خان کا ایک ہی موٹو ہے میں یا قیامت یہ پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتے تھے راہنما مسلم لیگرون ازما بخاری کی فریس کانسپنس کہا امران خان کا مارشل لائے لگانے کا شوق ناقابل برداشت ہے انہیں کیا پتا عوام نے جمہوریت کے لیے کتنی قربانیاں دی سموک بند گئی روک لاہور علودہ ترین شہروں میں بدستور سرے فریس صبح کے وقت شہر کا ائر کوالیٹی انڈکس تین سو ستر تر ریکارڈ کوٹ لکپرد گل برک و ڈیپنس میں علود کی گیڑے رہے بھرتی علود کی سے شہری سانس گلے اور آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہونے لگے سموک پر قابو پانے کے لیے زلعی انتظامیاں انیکشن شالیمار کے علاقے میں تین یونٹس سیل ایک یونٹ مالک کے خلاف مقدمہ در دو یونٹس مالکان کو ایک لاکھ پچاس ہزار کا جرمانہ ڈی سی ڈاہور محمد علی کہتے ہیں محلیاتی علودگی کا باعث بننے والے یونٹس کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی ڈولر کی قدر میں تیزی انٹرمیک میں ڈولر کی قیمت میں اٹھکٹر پیسے کا اضافہ انٹرمیک میں ڈولر دو سو اکیس روپے تینٹالیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈولر ایک روپے مہنگا دو سو ستائیس روپے پچاس پیسے میں ٹریڈ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں اضافہ سرافہ مارکٹ میں سونا دو ہسار تین سو پچاس روپے دولہ مہنگا چوبیس کرا سونا ایک لاکھ اکاون ہزار چھ سو چالیس روپے فیت اولہ ہو گیا چاندی کے دام ایک ہزار چھ سو دس پر بڑھ قرار سزوکی کمپنی بھی ہونڈا کے نقشے قدم پر چل پڑی سزوکی موٹر سیکلوں کی قیمتوں میں پندرہ سے بیس ہزار روپے تک کا اضافہ سزوکی جی ڈی وان ٹین سی سی پندرہ ہزار روپے مہنگی قیمت دو لاکھ چوالیس ہزار روپے ہو گئی سزوکی وان فیفٹی سی سی جی آر بیس ہزار روپے مہنگی قیمت تین لاکھ پچاسی ہزار روپے مقرر قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا تصدیقی میسج دکھائیں گے تو ہی سامان ملے گا یوٹیلیٹی سٹورز سے خریداری شہریوں کے لیے امتحان بن گئی سستی آٹے گھیل چینی اور ڈالوں کے خریداری تصدیقی میسج سے مشروط چناکتی کارڈ اور سم ایک ہی شخص کے نام ہونا لاچن قرار ساریفین تصدیقی میسج کے انتظار میں خار ہونے لگے یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف تقلیف بن گئی ساریفین کی دوہائی موسم سرما کی آمد سے قبل گیس نایاب گیس کے بندش اور پریشر کرم ہونے سے شہری پریشان الطاف کالونی میں بھی گیس کی غیر اعلان یا بندش جاری مکین مہنگی الپی جی خریدنے پر مجبور مالی بے ذاپکی پر سرکاری محکموں کو جواب دینا ہوگا مالی پرفارمنس پر سرکاری محکموں کی بھرپور مونیٹرنگ ہوگی ہر تین ماہ بات مالیات